بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں کا ترجمہ کامیابی کیا جاتا ہے لیکن فلاح جو ہے وہ ابتدائی کامیابی ہے اور فوز لاست اور آخری اور انتہائی کامیابی ہے دنیا میں جب انسان سیدھے راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے حرکت شروع کر دیتا ہے اسے قرآن کہتا ہے یہ فلاح پا گیا یعنی چل پڑا ہے اس راستے کی طرف اس کامیابی کی طرف اور جب اپنے ایمان کو صحیح و سالم لے کر دنیا سے چلا جاتا ہے اسے قرآن کہتا ہے فوز انتہائی کامیابی حضرت مولا کائنات کا جب وقت شہادت جب وہ ضربت لگی ہے فرمایا فض تو علی کامیاب ہوگی فائنل کامیابی پر علی پہنچ گیا یہ فض تو کمان ہے اس کی ایک مثال دے دوں آپ ایک قید خانہ ہے جس کی بڑی اچھی اچھی دیواریں اس کے اندر ایک انسان کو قید کیا گیا ہے اور جہاں پر قید کیا گیا ہے وہاں بھی اس کو زنجیروں سے باندھیا گیا ہے اب اس کو فائنل کامیابی کیا ہے جب اس دیوار سے بھی آگے نکل جائے دیوار کو پھرانگ جائے قید خانے سے آزاد ہو جائے لیکن وہ کامیابی تو فائنل ہے اس تک جانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ان زنجیروں سے آزاد ہو جن زنجیروں میں جھکڑا ہوا تو اللہ کہتا ہے جن کی یہ صفات ہیں جنہوں نے ایمان بالغیب کر لیا نماز قائم کرتے ہیں اور بال کی محبت کے باوجود ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا طریقہ آ گیا ہے انہوں نے وہ مضبوط زنجیریں توڑ دیئے جو انسان کو میری طرف آنے سے روک لیتے ہیں یہ صفات بتا رہی ہے کہ انہوں نے وہ زنجیریں توڑ دیئے اب یہ حرکت کر رہے ہیں اس فائنل کامیابی کی طرف اور جب وہاں پہنچیں گے یعنی اپنا ایمان سالم لے کر اپنے خالق اس حالت میں دنیا کو چھوڑیں گے کہ خالق ان سے راضی ہے ان کی زندگی سے وہ ہوگی ذالک الفوز العظیم وہ حقیقی کامیابی ہے جس کا نتیجہ جنت لہذا یہاں پہ کیا فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو سیدھے راستے پر جو مانگی تھی اہدن السراط المستقیم یہاں پہ کہا جا رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو فلاح پا چکے ہیں یعنی اس منزل کی طرف چل پڑے ہیں